اس نے راستے میں رکھ کر ایک ریسٹورنٹ سے کھانا لیا بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور یک دم اسے احساس ہوا کہ سعیدہ اممہ بھی دوپہر سے اس کے ساتھ کچھ کھائے پیے بغیر ہی پھیر رہی ہیں اسے ندامت کا احساس ہوا اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں ایک جگہ رکھ کر سعیدہ اممہ کے ساتھ سیپ کا تازہ جوس پیا وہ زندگی میں پہلی بار کسی بوڑے شخص کے ساتھ اتنا وقت گزار رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں تھا فلیٹ نے پہنچ کر وہ بھی سعیدہ اممہ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب فرقان آ گیا اس نے سعیدہ اممہ سے خود ہی اپنا تعریف کروایا اور پھر کھانا کھانے لگا چند منٹوں میں ہی وہ سعیدہ اممہ کے ساتھ اتنی بے تکلفی کے ساتھ ٹھیٹ پنجابی میں گفتو کر رہا تھا کہ سالار کو رش کانے لگا اس نے فرقان سے اچھی گفتو کرنے والا کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے گفتو کی انداز میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ دوسرا اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے پر مجبور ہو جاتا اتنے سالوں سے دوست تھی کہ باوجود فرقان کی طرح گفتو کرنا نہیں سیکھ سکا تھا دس منٹ بعد وہ وہاں خاموشی سے کھانا کھانے والے ایک سامے کی حیثت اختیار کر چکا تھا جبکہ فرقان اور سعید اممہ مسلسل گفتگو میں مصروف تھے سعید اممہ یہ جان کر کہ فرقان ڈاکٹر ہے اسے طبی مشورے لینے میں مصروف تھی کھانے کے خاتمے تک وہ فرقان کو مجبور کر چکی تھی کہ وہ اپنا میڈیکل باکس لاکر ان کا چیک اپ کریں فرقان نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ انکولوجسٹ ہے وہ بڑی تحمل مزاجی سے اپنا بیگ لے آیا اس نے سعید اممہ کا بلیڈ پرشر چیک کیا پھر سٹیٹسکوپ سے ان کی دل کے رفتار کو معاپا اور آخر میں نفس چیک کرنے کے بعد انہیں یقین دلایا کہ وہ بے حد تندرست حالت میں ہے اور بلیڈ پرشر یہ دل کی کوئی بیماری نہیں ہونے سعید اممہ ایک دم بے حد حشاش بحشاش نظر آنے لگی سالار ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئی کچن میں برطند ہوتا رہا وہ دونوں لاؤنج کے سوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے پھر اسی دوران اس نے فون کی گھنٹی سنی فرقان نے فون اٹھایا دوسری طرف ڈاکٹر سپتہ علی تھے سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا سالار نے پولیس ٹیشن پر کسی سعیدہ نام کی خاتون کے بارے مترہ دی تھی فرقان حیران ہوا جی وہ یہی ہے ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر سپتہ علی نے بے اختیار کہا ہاں وہ میری عزیزہ ہیں ہم انہیں تلاش کر رہے تھے چند گھنٹوں سے پولیس سے رابطہ کیا تو سالار کا نام اور نمبر دے دیا انہوں نے فرقان نے انہیں سعیدہ امہ کے بارے ہیں بتایا اور پھر سعیدہ امہ کی بات فون پر ان سے کرائی سالار نے باہر لانچ میں آ گیا سعیدہ امہ فون پر گفتگو میں مصروف تھی ڈاکٹر صاحب کے عزیزہ ہیں گے فرقان نے دھیمی آواز میں اس کے قریب آ کر کہا ڈاکٹر سپتہ علی صاحب کی سالار حیران ہوا ہاں انہی کی سالار نے بے اختیار اتمنان بھرا سانس لیا بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تم سے بات کرانے کو سعیدہ امہ نے فرقان سے کہا فرقان تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور رسیبر لے کر کاغذ پر کچھ نوٹ کرنے لگا ڈاکٹر سپتہ علی اسے ایڈریس لکھا رہے تھے سعیدہ امہ نے قدر حیرانی سے لانچ کی دربازے پر کھڑے سالار کو دیکھا تم کیا کر رہے ہو ان کی نظریں سالار کے ایپرن پر جمی ہوئی تھی کچھ شرمندہ ہوا میں برطن دھو رہا تھا سالار واپس کچن میں آیا اس نے ایپرن اتار دیا ویسے بھی برطن وہ تقریباً دھو چکا تھا سالار آؤ پھر انہیں چھوڑ کر آتے ہیں اسے اپنے قب میں فرقان کی آواز آئی یہ کام بعد میں کر لینا تم گاڑی کی چابی لو میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں سالار نے کہا اگلے دس منٹ میں وہ نیچے سالار کی گاڑی میں تھے فرقان اگلی سیٹ پر تھا اور اس کے باوجود پچھلی سیٹ پر بیٹھی سعیدہ امہ سے گفتگو میں مصروف تھا ساتھ ساتھ وہ سالار کو راستے کے بارے میں ہدایت بھی دیتا جا رہا تھا بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ بیس منٹ میں مطلوبہ محلے اور گلی میں تھے بڑی گلی میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ دونوں انہیں اندر گلی میں ان کی گھر تک چھوڑنے گئے سعیدہ امہ کو اب رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی وہ اپنی گلی کو پہچانتی تھی وہ فقری انداز میں جتاتے ہوئے سالار کو بتاتی گئی حلوائی کی دکان گٹر کے سمنٹ والے ڈھکن پرویز صاحب کا گھر جی سالار مسکراتے ہوئے سر ہلاتا رہا اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں صحیح تھی صرف وہ اسے ایک غلط علاقے میں لے گئی تھی عام نہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی انہوں نے سرخ اینٹ کی بنیوی ایک حویلی نمہ دو منزلہ مکان کے سامنے رکھتے ہوئے دو سو پچھتر دفعہ کہا فرقان نے آگے بڑھ کر بیل بجائی سالار قدر ستائشی انداز میں حویلی پر نظریں دوڑھاتا رہا وہ یقیناً کافی پرانی حویلی تھی مگر مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے وہ اس گلی میں سب سے باوقع لگ رہی تھی تم لوگوں کو اب میں نے چائے پیے بغیر نہیں جانے دینا سعیدہ امہ نے کہا میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی خاص طور پر سالار کو بچہ مجھے سارا دن لیے پھرتا رہا سعیدہ امہ نے سالار کے کندے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں سعیدہ امہ چائے ہم پھر کبھی پھیئیں گے آج ہمیں دیر ہو رہی ہے ہاں سعیدہ امہ آج چائے نہیں پھینگے کبھی آ کر آپ کے پاس کھانا کھائیں گے فرقان نے بھی جلدی سے کہا دیکھ لینا ایسا نہ ہو کہ یاد ہی نہ رہے تمہیں لیں بھلا کھانا کیسے بھولیں گے ہم وہ جو آپ پالک گوش کی ترقی بتا رہی تھی وہ ہی بنا کر کھلائیے گا فرقان نے کہا اندر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی سعیدہ امہ کی بیٹی دروازہ کھولنے آ رہی تھی اور اس نے دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی سعیدہ امہ اور فرقان کے آوازیں سننی تھی اس لئے اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر دروازے کا بولٹ اندر سے اتارتے ہوئے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا اچھا سعیدہ امہ خدا حافظ فرقان نے سعیدہ امہ کو دروازی کی سیڑھییں چڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا سالار اس سے پہلے ہی پنٹ چکا تھا گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتے ہوئے سالار نے فرقان سے کہا تمہاری سب سے ناپسندیدہ ڈش پالک گوشتے اور تم ان سے کیا کہہ رہے تھے فرقان نے کہہ کہہ لگایا کہنے میں کیا حرج ہے ویسے ہو سکتا ہے وہ واقعی اتنا اچھا پکایا کہ میں کھانے پر مجبور ہو جاؤں تم جاؤ گے ان کے گھر سالار گاڑی میں نروٹ پر لاتے ہوئے حیران ہوا بلکل جاؤں گا وعدہ کیا ہے میں نے اور تم نے میں تو نہیں جاؤں گا سالار نے انکار کیا جان نہ پہچان موٹھا کر ان کے گھر کھانا کھانے پہنچا ڈاکٹر سپتلی صاحب کے فرسٹ کزا نے اور مجھ سے زیادہ تو تمہاری جان پہچانے ان کے ساتھ فرقان نے کہا وہ اور معاملہ تھا انہیں مدد کی ضرورت تھی میں نے کر دی اور بس اتنا کافی ہے ان کے بیٹے یہاں ہوتے تو اور بات تھی لیکن اس طرح اکیلی عورتوں کے گھروں میں تو کبھی نہیں جاؤں گا سالار سنجیدہ تھا میں کونسا اکیلہ جانے والا ہوں یار بیو بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا جانتا ہوں میرا اکیلہ ان کے ہاں جانا مناسب نہیں ہے نوشین بھی ان سے مل کر خوش ہوگی ہاں بھابی کے ساتھ چلے جانا کوئی حرش نہیں ہے سالار مطمئن ہوا میں جاؤں تم کو بھی ساتھ چلنا ہے انہوں نے تمہیں بھی دعوت دی ہے میں تو نہیں جاؤں گا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تم ہو آنا کافی ہے سالار نے لا پروائی سے کہا تم ان کے خاص میں مانو تمہارے بغیر تو سب کچھ پھیکا رہے گا سالار کو اس کا لہچہ کچھ عجیب سا لگا اس نے گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا وہ مسکر آ رہا تھا کیا مطلب میرا خیال انہیں تم داماد کی طور پر پسند آ گئے ہو فضول باتیں مت کرو سالار نے اسے ناراضی سے دیکھا اچھا دیکھ لینا پروپوزل آئے گا تمہارا اس کے گھر سے سعیدہ اممہ کو تم ہر طرح سے اچھے لگی ہو ہر بات پوچھی انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں یہ بھی کہ تمہارا شادی کا کوئی ارادہ ہے کے نہیں اور ہے تو کب تک کرنے کا ارادہ ہے میں نے کہا جیسے ہی کوئی اچھا پروپوزل ملا وہ فوراں کر لے گا پھر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگی اب جتنی تعریفیں وہ اپنی بیٹی کی کر رہی تھی اگر ہم اس میں سے پچاس فیصد بھی سچ سمجھ لیں تو بھی وہ لڑکی کیا نام لے رہی تھی ہاں آمنا تمہارے لئے بہترین ہوگی شرم آنے چاہیے تمہیں ڈاکٹر سپتہ علی صاحب کی رشتدار ہیں وہ اور تم ان کے بارے میں فضول باتیں کر رہے ہو سالار نے اسے جھڑکا فرقان سنجیدہ ہو گیا میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں تمہارے لئے تو عزاز کی بات ہونی چاہیے کہ تمہاری شادی ڈاکٹر سپتہ علی صاحب کے خاندان میں ہو رہی ہے جش شٹ اپ فرقان یہ مسئلہ کافی ڈسکس ہو گیا اب ختم کرو سالار نے سختی سے کہا چلو ٹھیک ہے ختم کرتے ہیں پھر کبھی بات کریں گے فرقان نے اتمنان سے کہا سالار نے گردن موڑ کر چھپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا ڈرائیونگ کر رہو سڑک پر دھیان رکھو فرقان نے اس کے کندوں کو تھپ تھپ آیا سالار کچھ ناراضی کے عالم میں سڑک کے طرف متوجہ ہو گیا سیدہ امہ کے ساتھ ان کا رابطہ وہیں ختم نہیں ہوا کچھ دنوں بعد وہ ایک شام ڈاکٹر سپتہ علی کے ہاں تھے جب انہوں نے اپنے لیکچر کے بعد ان دونوں کو روک لیا سیدہ آپا آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ہاں انہیں لے جاؤں میں نے ان کو بتایا کہ شام کو وہ لوگ میری طرف آئیں گے آپ یہی ملنے آپ لوگوں نے شاید کوئی بادہ کیا تھا ان کے ہاں جانے کا مگر گئے نہیں فرقان نے مانے خیز نظروں سے سالار کو دیکھا وہ نظریں چھوڑا گیا نہیں ہم لوگ سوچ رہے تھے مگر کچھ مصروفیت تھی اس لئے نہیں جا پائے فرقان نے جواباں کہا وہ دونوں ڈاکٹر سپتہ علی کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں چلے آئے جہاں کچھ دیر بعد سیدہ امہ بھی آ گئی اور آتے ہی ان کی شکایات اور ناراضی کا سلسلہ شروع ہو گیا فرقان انہیں مطمئن کرنے میں مصروف رہا جبکہ سالار خاموشی سے بیٹھا رہا اگلے ویکنڈ پر فرقان نے سالار کو سیدہ امہ کی طرف جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا سالار کو اسلام آباد اور پھر وہاں سے گاؤں جانا تھا اس لئے اس نے اپنی مصروفیت بتا کر سیدہ امہ سے محضت کر لی ویکنڈ گزارنے کے بعد لاہور واپسی پر فرقان نے اسے سیدہ امہ کے ہاں گزارے جانے والے وقت کے بارے میں بتایا وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا تھا سیدہ امہ کی بیٹی سے ہی ملا تھا فرقان نے بات کرتے ہوئے اچانک کہا بہت اچھی لڑکی ہے سیدہ امہ کے برقس خاصی خاموش طبعہ لڑکی ہے بلکت تمہاری طرح تم دونوں کی بڑی اچھی گزرے گی نوشین کو بھی بہت اچھی لگے گی فرقان تم صرف دعوت کے حد تک رہو تو بہتر ہے سالار نے اسے ٹوکا میں بہت سیریس ہوں فرقان نے کہا میں بھی سیریس ہوں سالار نے اسی انداز میں کہا تمہیں پتا ہے فرقان تم جتنا شادی پر اسرار کرتے ہو میرا شادی سے اتنا ہی دل اٹ جاتا ہے اور یہ سب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہے سالار نے صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا میری باتوں کی وجہ سے نہیں تم صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے فرقان یک دم سنچیدہ ہو گیا اوکے صاف صاف کہہ دیتا ہوں میں امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا پھر سالار نے سرد مہری سے کہا ایک بچکانہ سوچ ہے فرقان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا اوکے فائن بچکانہ سوچ ہے پھر سالار نے کندے جھٹکاتے ہوئے کہا then you should get right of it تب تمہیں اسے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے فرقان نے نرمی سے کہا I don't want to get right of it so میں اسے چھٹکارہ نہیں چاہتا پھر سالار نے ترکی بہ ترکی کہا فرقان کچھ دیر کے لیے لا جواب ہو کر اسے دیکھتا رہا میرے سامنے دوبارہ تم سیدہ امامہ کی بیٹی کی بات مت کرنا اور اگر وہ تم سے اس بارے میں بات کریں بھی تو تم صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی میں شادی شدہ ہوں اوکے نہیں کروں گا اس بارے میں تم سے بات غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے فرقان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے سلا جوئی سے کہا مجھے تم سے کوئی ضروری باتیں کرنی ہے اس لئے تمہیں بلوایا ہے سکندر نے مسکراتے ہوئے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لاؤن میں بیٹھے ہوئے تھے اور سالار ان کے فون کرنے پر اس ویکنڈ اسلام آباد آیا ہوتا سکندر عثمان نے قطرے ستائشی نظروں سے اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھا وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب کپڑے تبدیل کر کے ان کے پاس آیا تھا سفیز شلوار کمیز اور گھر میں پہنی جانے والی سیاہ چپل میں وہ اپنے عام سے ہلیے کے باوجود بہت باواقار لگ رہا تھا شاید یہ اس کے چہرے کی سنجید کی تھی یا پھر شاید وہ آج پہلی بار کئی سالوں کے بعد اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اعتراف کر رہے تھے کہ اس کی شخصیت میں بہت وقار اور ٹھہراو آ گیا ہے انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سالار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل سرکل میں اتنی اہمیت اور عزت ملے گی وہ جانتے تھے بہت جگہوں پر اب ان کا تعرف سالار سکندر کے حوالے سے ہوتا تھا اور انہیں اس پر خوشگوار حیرت ہوتی تھی اس نے اپنی پوری ٹین ایج میں انہیں بوری طرح خوار اور پڑیشان کیا تھا اور ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اس بیٹے کا مستقبل سب سے تاریخ لگتا تھا اپنی تمام عمر غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود مگر ان کے اندازے اور خدشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے تیبہ نے خوشک میوی کی پلیٹ سالار کی طرف پڑھائی سالار نے چند کاجو اٹھا لیے میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کاجو موں میں ڈالتے ہوئے ایک دم رک گیا اس کے چہرے کی مسکرات غائب ہو گئی سکندر عثمان اور تیبہ بہت خوشگوار موٹ میں تھے اب تمہیں شادی کر لینے چاہیے سالار سکندر نے کہا سالار نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاجو دوبارہ خوشک میوی کی پلیٹ میں رکھ دی میں اور تیبہ تو حیران ہو رہے تھے کتنے رشتے تو تمہارے بھائیوں میں سے کسی کے نہیں آئے جتنے تمہارے لیے آ رہے ہیں سکندر نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا میں نے سوچا کچھ بات بات کریں تم سے وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا زہر دھمدانی صاحب کو جانتے ہو عثمان سکندر نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیٹ کا نام لیا جی ان کی بیٹی میری کلیگ ہے رمشان آمیش آیا جی کیسی لڑکی ہے وہ سکندر عثمان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا ان کا سوال بہت واضح تھا اچھی ہے اس نے چند لمحوں بات کہا تمہیں پسند ہے کس لحاظ سے میں رمشا کے پروپوزل کی بات کر رہا ہوں سکندر عثمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا زہر پچھلے کئی ہفتے سے مسلسل اس بات کے سلسلے میں مجھ سے بات کر رہا ہے اپنی وائف کے ساتھ ایک دو بار ہماری طرف بھی آیا ہے ہم لوگ بھی ان کی طرف گئے ہیں پچھلے ویکنڈ پر رمشا سے بھی ملے ہیں مجھے اور طیبہ کو تو بہت اچھی لگی ہے بہت ویل بیہیور ہے اور تمہارے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہے ان لوگوں کی خواہش ہے بلکہ اسرار ہے کہ تمہارے ذریعے دونوں فیملیز میں کوئی رشتداری بن جائے پپا میری رمشا کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے سالار نے مدھم اور ٹھہرے وے انداز میں کہا وہ میری کولیگ ہے جان پیچان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تم کہیں اور انٹرسٹیڈ ہو سکندر نے اس سے پوچھا وہ خاموش رہا سکندر اور طیبہ کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوئے اگر تمہاری کہیں اور دلچسپی ہے تو ہمیں کوئی ادراز نہیں بلکہ ہمیں خوشی ہوگی ماں تمہاری شادی کی بات کرتے ہوئے یقین ہم بھی تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے سلسلے میں سکندر نے نرمی سے کہا میں بہت عرصہ پہلے شادی کر چکا ہوں ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے سر جھکا ہے وہ امتہم لہجے میں کہا سکندر کو کوئی دشواری نہیں ہوئی یہ سمجھنے میں کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا ان کے چہرے پر یک دم سنجید کیا گئی امامہ کی بات کر رہا وہ خاموش رہا سکندر بہت دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے اتنے عرصے سے اس لئے شادی نہیں کر رہے سکندر کو جیسے شوق لگا تھا ان کا خیال تھا وہ اسے بھلا چکا تھا آخر یہ آٹھ سال پرانی بات تھی اب تک تو وہ شادی کر چکی ہوگی اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی تمہاری اس کے ساتھ تو شادی کب کی ختم ہو چکی سکندر نے اس سے کہا نہیں پاپا اس کے ساتھ میری شادی ختمی ہوئی اس نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا تم نے اسے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ تم اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے تا کہ طلاق دے سکو سکندر نے جیسے اسے یاد کرایا میں نے اسے ڈھونڈا تھا مگر وہ مجھے نہیں ملے اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے وہ جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری بیوی ہی ہوگی سالار آٹھ سال گزر چکے ہیں ایک دو سال کی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ جان گئی ہو کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ابھی تمہاری بیوی ہو سکندر نے قدر مسترب ہو کر کہا میرے علاوہ تو کوئی دوسرا اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا اور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتایا اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی تمہارا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ سکندر نے بہت مددہ مواز میں کہا نہیں آٹھ سال سے اس سے تمہارا رابطہ نہیں ہوا اگر ساری عمر نہ ہوا تب تم کیا کرو گے وہ خاموش رہا اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا سکندر عثمان کچھ دیر اس کے جواب کے انتظار کرتے رہے تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالٹ ہو تم نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی تھی وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی وغیرہ وغیرہ سالہار اس بار بھی خاموش رہا سکندر عثمان چھپ چاپ اسے دیکھتے رہے وہ اپنے تیسرے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکے تھے اس کے دل میں کیا تھا وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے جس لڑکی کے لئے وہ آٹھ سال ضائع کر چکا تھا اور باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لئے تیار تھا اس کے ساتھ اس کے جذباتی تعلق کی شدت کیسی ہو سکتی تھی یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقف آیا پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے ان کی واپسی چند منٹوں بعد ہوئی صوفے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا اس نے سوالیاں نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا امامہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا وہ سانس نہیں لے سکا سکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ چکے تھے یہ پانچ سال پہلے کی بات ہے وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی فون ناصرہ نے اٹھایا تھا اور اس نے امامہ کی آواز پہچان لی تھی تب تم پاکستان میں تھے ناصرہ نے تمہارے بجائے مجھ سے اس کی بات کرائی اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اس کی بات کراؤں میں نے اس سے کہا کہ تم مر چکے ہو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم سے رابطہ کرے اور جس مصیبت سے ہم چھٹکارہ پا چکے ہیں اس میں دوبارہ پڑھیں مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پر یقین کر لے گی کیونکہ تم کئی بار خودکوشی کی کوشش کر چکے تھے وہ وسیم کی بہن تھی تمہارے بارے میں یہ سب جانتی ہوگی کم از کم ایک ایسی کوشش کی تو وہ خود گواہ تھی میں اسے نکہ نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں نہیں بتا سکا نہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جب میں نے تمہاری طرف سے تیار کر آئے تھا تمہیں جب میں نے امریکہ بجوائے تھا تو تم سے ایک سادہ کاغذ پر سائن لیے تھے میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خودی طلاق نامہ تیار کرا لوں یہ قانونی یہ جائز تھا کہ نہیں اس کا پتہ نہیں مگر میں نے اسے تیار کرا لیا تھا اور میں امامہ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا مگر اس نے فون بن کر دیا میں نے نمبر ٹریس آؤٹ کر آیا مگر وہ کسی پی سیو کا تھا کچھ دنوں بعد بیس ہزار کے کچھ ٹریورز چیک مجھے اس نے ڈاک کے ذریع بھیجوائے اس کے ساتھ ایک خد بھی تھا شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی اس نے وہ واپس کی تھی میں نے تمہیں اس لئے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوارف ہو میں امامہ کی فیملی سے خوف زدہ تھا مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاقت میں ہوں گے اور میں چاہتا تھا کہ تم اپنا کیریئر بناتے رہو وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھتا رہا کسی نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیب اور سکندر اس کے ہاتھ کی کپ کپا ہٹ کو دیکھ سکے وہ دیکھ چکے تھے مگر اس کے حواز چند لمحوں کے لیے برکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر اسے ٹیبل پر رکھے رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا ڈیرز سکندر انکل مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں بہت افسوس ہوا میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنہ کرنا پڑا اس کے لئے معذت قوام مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی میں وہ آپ کو بھیجوار رہی ہوں خدا حافظ امام حاشی سالار کو لگا وہ واقعی مر گیا ہے سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ دھاما اور اٹھ کھڑا ہوا سکندر اور طیبہ دمبہ خود اسے دیکھ رہے تھے جب وہ سکندر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کھڑے ہو گئے سالار وہ رک گیا سکندر نے اسے کندے پر ہاتھ رکھ دیا جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا میں نہیں جانتا تھا کہ تم اگر اگر تم نے کبھی مجھے امامہ کے بارے میں اپنی فیلنگز بتائی ہوتی تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا میں اس سارے معاملے کو کسی اور طرح ہینڈل کرتا یا پھر اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کرا دیتا میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلہ مت رکھنا سالار نے سر نہیں اٹھایا ان سے نظر نہیں ملائی مگر سر کو ہلکی سی جنبش دی اسے ان سے کوئی شکوا نہیں تھا سکندر نے اس کے کندے سے ہاتھ ٹالیا وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا سکندر چاہتے تھے وہ وہاں سے چلا جائے انہوں نے اس کی ہونٹوں کو کسی بچے کی طرح کپکا پاتے ہوئے دیکھا تھا وہ بار بار انہیں بھیج کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا چند منٹ اور وہاں رہتا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا سکندر اپنے پشتابے میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے طیبہ نے اس سارے گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی مگر سالار کے باہر جانے کے بعد انہوں نے سکندر کی دل جوئی کرنے کی کوشش کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو کچھ کیا اس کی بہتری کیلئے کیا وہ سمجھ جائے گا وہ سکندر کے چہرے سے اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی سکندر ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کمرے میں چکر لگا رہے تھے یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی مجھے سالار سے پوچھے بغیر اس کو بتائے بغیر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے امامہ سے اس طرح کا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے وہ بات ادھوری چھوڑ کا تاثف آمیز انداز میں ایک ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں پیچھے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے گاڑی بہت موتات انداز میں سڑک پر فسل رہی تھی سالار کئی سال بعد پہلے بار اس سڑک پر رات کے اس پہر گاڑی چلا رہا تھا وہ رات اس کے آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہی تھی اسے لگا آٹھ سال اڑ کر غائب ہو گئے تھے سب کچھ وہی تھا وہی تھا کوئی بڑی آہستگی سے اس کے برابر میں آ بیٹھا اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آنے دیا گردن موڑ کر برابر والی سیٹ کو نہیں دیکھا الویشن کو حقیقت بننے دیا جانتے بوچھتے کھلی آنکھوں کے ساتھ کوئی اب سسکیوں سے رو رہا تھا ڈیر انکل سکندر مجھے آپ کی بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنے کرنا پڑا میں اس کے لئے معذرت خواہوں مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی وہ میں آپ کو بھیجوا رہی ہوں خدا حافظ امامہ حاشر ایک بار پھر اس خط کی تحریر اس کے ذہن میں گوجھنے لگی تھی وہ سکندر عثمان کے پاس سے آ کر بہت دیر تک خطلی اپنے کمرے میں بیٹھا رہا اس نے امامہ کو کوئی رقم نہیں دی تھی مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے اس کا کون سا قرض لوٹایا تھا موبائل فون کی قیمت اور اس کے بلز وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں اپنے بیٹ پر بیٹھے نیم تاریخ کمروں کی کھڑکیوں سے باہر اس کی گھر کی امارت کو تک ترہا ساری دنیا یک دم جیسے ہر زندہ شہ سے خالی ہو گئی تھی اس نے خط پر تاریخ پڑھی وہ امامہ کے گھر سے جانے کے تقریباً دھائی سال بعد بھیجا گیا تھا دھائی سال بعد اگر وہ بیس ہزار روپے سے بھیجوا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا وہ خیریت سے تھی کم از کم اس کے امامہ کے بارے میں بدترین اندش در ثابت نہیں ہوتے اسے خوشی تھی لیکن اگر اس نے یہ سمجھ لیتا کہ سالار مر چکا تھا تو پھر اس کی زندگی سے بھی نکل گیا تھا اور اس کا کیا مطلب تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کئی گھنٹے وہ اسی طرح وہیں بیٹھا رہا پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا اپنے بیک بیک کر کے وہ گھر سے نکل آیا اور اب وہ سڑک پر تھا اسی دھند میں اسی موسم میں سب کچھ جیسے دھواں بن رہا تھا یا پھر دھند چند گھنٹوں بعد وہ اسی ہوتل نومہ سرویس ٹیشن کے پاس پہنچا اس نے گاڑی روک لی دھند میں ملفوف وہ امارت اب بالکل بدل چکی تھی گاڑی کو موڑ کر اور سڑک سے اتار کر اندر لے آیا پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا آٹھ سال پہلے کی طرح آج بھی وہاں خاموشی کا راج تھا صرف لائٹس کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی اس نے ہورن نہیں دیا اس لئے اندر سے کوئی نہیں نکلا برامدے میں اب وہ پانی کا ڈرم نہیں تھا برامدے سے گزرتے ہوئے اندر جانے لگا تب ہی اندر سے ایک شخص نکل آیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سالار نے اس سے کہا میں چائے پینا چاہتا ہوں اس نے جمع ہی لی اور واپس مڑ گیا آجائیں سالار اندر چلا گیا یہ وہی کمرہ تھا مگر اندر سے کچھ بدل چکا تھا پہلے کے نسبت میزوں اور کرسیوں کی تعداد سادہ تھی کمرے کی حالت بھی بہت بہتر ہو چکی تھی چائے لیں گے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس آدمی نے مڑ کر اچانک پوچھا صرف چائے سالار ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا آدمی کاؤنٹر کے قب میں اب اس ٹوپ چلانے میں مصروف ہو چکا تھا آپ کہاں سے آئے ہیں اس نے چائے کے لیے گیتلی اوپر رکھتے ہوئے سالار سے پوچھا جواب نہیں آیا وہ شخص نے گردن موڑ کر دیکھا چائے پینے کے لیے آنے والا وہ شخص کمرے کے ایک کونے میں نظریں جمائے ہوئے تھا بلکل پتھر کے کسی مجسمے کی طرح بے حص و بے حرکت وہ نماز پڑھ کر اس کے بالمقابل میز کی دوسری جانب کرسی پر آبیٹھی تھی کچھ کہے بغیر اس نے میز پر پڑھا چائے کا کپ اٹھایا اور اسے پینے لگا لڑکا تب تک برگر لے آئے تھا اور اب تیبل پر برگر رکھ رہا تھا سالار دیکھی نظروں کے ساتھ برگر کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی جب لڑکے نے پلیٹ رکھ دی تو سالار نے کانٹے کے ساتھ برگر کا اوپر والا حصہ اٹھایا اور تنقیدی نظروں سے فلنگ کا جائزہ لیا پھر چھوڑی اٹھا کر اس نے لڑکے سے کہا جب امامہ کے برگر کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ چکا تھا یہ شامی کا باب ہے وہ فلنگ کے اوپر والی تہہ کو الگ کر رہا تھا یہ آملیٹ ہے اس نے نیچے موجود آملیٹ کو چھوڑی کے مدد سے تھوڑا سا اونچا کیا اور یہ کیچپ تو چکن کا ہے میں نے تمہیں چکن برگر لانے کو کہا تھا نا اس نے اکڑے لہچے میں کہا امامہ تب تک خاموشی سے برگر اٹھا کر کھانے میں مصروف ہو چکی تھی یہ چکن برگر ہے لڑکے نے قدرے گڑھ بڑھا کر کہا کیسے چکن برگر ہے اس میں کہیں چکن نہیں ہے سالار نے چیک کر کہا ہم اسے ہی چکن برگر کہتے ہیں وہ لڑکہ اب نروس ہو رہا تھا اور جو سادہ برگر اس میں کہا ڈالتے ہو اس میں بس شامی کواب ہوتا ہے انڈا نہیں ہوتا اور انڈا ڈال کر سادہ برگر چکن برگر بن جاتا ہے چونکہ انڈے سے مرگی نکلتی ہے اور مرگی کے گوش کو چکن کہتے ہیں اس لئے ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی یہ چکن برگر بنتا ہے سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا وہ لڑکہ کھسیانے انداز میں آسا امامہ ان دونوں کی گفتگو پر توجہ دیے بغیر ہاتھ میں پکڑا برگر کھانے میں مصروف تھی ٹھیک ہے جاؤ سالار نے کہا لڑکے نے یقیناً سکون کا سانس لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا چھوری اور کانٹے کو رکھ کر سالار نے بائیں ہاتھ سے برگر کو اٹھایا برگر کھاتے ہوئے امامہ نے پہلی بار پلیٹ سے سالار کے ہونٹوں تک بائیں ہاتھ نے برگر کے سفر کو تاجب آمیز نظروں سے دیکھا اور یہ تاجب ایک لمحے میں غائب ہو گیا تھا وہ ایک بار پھر برگر کھانے میں مصروف تھی سالار نے اپنے برگر کو دانتوں سے کٹا ایک لمحے کے لیے مو چلایا اور پھر برگر کو اپنی پلیٹ میں اچھاڑ دیا فضول ہے برگر تم کس طرح کھا رہی ہو سالار نے لقمے کو بمشکل حلق سے نکلتے ہوئے کہا اتنا برا بھی نہیں جتنا تمہیں لگ رہا ہے امامہ نے بے تاثر انداز میں کہا ہر چیز میں تمہارے سٹرنڈرڈ بڑا لوہ ہے امامہ وہ چاہے برگر ہو یا شوحل برگر کھاتے ہوئے امامہ کے ہاتھ رکھیا سالار نے اس کے سفید چہرے کو ایک پل میں سرخ ہوتے دیکھا سالار کے چہرے پر ایک تپا دینے والے مسکرہات آئی میں جلال نصر کی بات کر رہا ہوں اس نے جیسے امامہ کو یاد دلایا تم ٹھیک کہتو امامہ نے پڑھ سکون لہچے میں کہا میرے سٹرنڈرڈ باقی بہت لوہ ہے وہ ایک بار پھر برگر کھانے لگی میں نے سوچا تم برگر میرے مو پر دیمار ہوگی سالار نے دبی مسکرہات کے ساتھ کہا میں رزق جیسی نعمت کو کیوں ضائع کروں گی یہ اتنا برا برگر نعمت ہے اس نے تذہیق آمیز انداز میں کہا اور کون کون سی نعمت ہیں اس وقت تمہارے پاس انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا یہ میری زبان پر ضائع کر چکھنے کی جو حصے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر میں کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس کا ضائع کر محسوس کر سکتی ہوں بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں ٹاپ آف تلس سالار سکندر کا نام ہوگا ہے نا اس نے امامہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز آواز میں اس کی بات کٹی سالار سکندر کم از کم اس طرح کی چیزیں کھا کر انجوائے نہیں کر سکتا وہ شخص نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا سالار یک دم چونک گیا سامنے والے کرسی اب خالی تھی ساتھ میں کچھ اور چاہیے آدمی نے کھڑے وے اندازیں پوچھا نہیں بس چائے کافی ہے سالار نے چائے کا کپ اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا آپ اسلام آباد سے آئے ہیں اس نے پوچھا ہاں لاہور جا رہے ہیں اس نے ایک اور سوال کیا اس بار سالار نے سر کے اشارے سے جواب دیا وہ اب چائے کا گھونٹ لے رہا تھا اس آدمی کو شبہ ہوا اس نے چائے پینے والے شخص کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی ہے میں کچھ دیر یہاں اکیلے بیٹھنا چاہتا ہوں اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سر اٹھائے بغیر کہا وہ شخص کچھ تاجب سے اسے دیکھتا ہوا واپس کچھن میں چلا گیا اور سانوی نویت کے کاموں میں مصروف گاہے بگاہے دور سے سالار پر نظریں دوڑاتا رہا پورے پندرہ منہ بعد اس نے سالار کو ٹیبل چھوڑ کر کمرے سے نکلتے دیکھا وہ آدمی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کچھن میں کمرے سے واپس آیا مگر اس سے پہلے کہ وہ سالار کے پیچھے باہر جاتا میز پر خالی کپ کے نیچے پڑے ایک نوٹ نے اسے روک لیا وہ بہنچ کسا اس نوٹ کو دیکھتا رہا پھر اس نے آگے بڑھ کر اس نوٹ کو پکڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا سالار کی گاڑی اس وقت ریورس ہوتے ہوئے مین روڈ پر جا رہی تھی اس آدمی نے حیرانی سے اس کی دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا پھر ہاتھ میں پکڑے اس ہزار کے نوٹ کو برامدے میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا نوٹ اصلی ہے مگر آدمی بے مقوف اس نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے زیر لب تفسرہ کیا اور نوٹ کو جیب میں ڈال لیا سکندر عثمان صبح ناشتی کی میز پر آئے تو بھی ان کے ذہن میں سب سے پہلے سالار ہی کا خیال آیا تھا سالار کہاں ہے اسے بلاؤ اس نے ملازم سے کہا سالار صاحب تو رات ہی کو چلے گئے تھے سکندر و تیبہ نے بے اختیار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا کہاں چلے گئے گاؤں نہیں واپس لاہور چلے گئے انہوں نے سالار کا نمبر ڈائل کیا موبائل آف تھا انہوں نے اس کے فلیٹ کا نمبر ڈائل کیا وہاں جوابی مشین لگی ہوئی تھی انہوں نے پیغام ریکارڈ کرائے بغیر فون بند کر دیا کچھ پریشان سے وہ دوبارہ ناشتی کی میز پر آ بیٹھے فون پر کانٹیک نہیں ہوا تیبہ نے پوچھا نہیں موبائل آف ہے اس کے فلیٹ پر آنسر فون لگا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں چلا گیا آپ پریشان نہ ہو ناشتہ کریں تیبہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تم کرو میرا موڈ نہیں ہے وہ اٹھ کر باہر نکل گئے تیبہ بے اختیار سانس لے کر رہ گئی سالار نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھلا باہر فرقان تھا وہ پلٹ کر اندر آ گیا تم کب آئے فرقان نے قدر حیرانی سے اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا آج صبح سالار نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا کیوں تمہیں گاؤں جانا تھا فرقان نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا میں تو پارکنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گیا بندہ آتا ہے تو بتا ہی دیتا ہے سالار جواب میں کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا کیا ہوا فرقان نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا اور تشویش میں مقتلع ہوا کیا ہوا سالار نے جواب ان کہا میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہیں کیا ہوا ہے فرقان نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا کچھ نہیں گھر میں سب خیریت ہے ہاں تو پھر تم سر میں درد ہے مگرین فرقان اب اس کے چہرے کو گھوڑ سے دیکھ رہا تھا نہیں سالار نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی اس کا فائدہ بھی نہیں تھا اس نے اپنی آنکھوں کو مسئلہ تو پھر کیا ہوا ہے تمہیں آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں میرا سویا نہیں ڈرائیو کرتا رہا ہوں سالار نے بڑے عام شنداز میں کہا تو اب سو جاتے یہاں کر فلیٹ پر صبح سے کیا کر رہے ہو فرقان نے کہا کچھ بھی نہیں سوئے کیوں نہیں نیند نہیں آرہی تم تو سلپنگ پس لے کر سو جاتے ہو پھر نیند نہ آنا کیا مانی رکھتا ہے فرقان کو تاج چھپ ہو بس آج نہیں لینا چاہتا تھا یا یہ سمجھ دو میں سونا نہیں چاہتا تھا کھانا کھایا ہے نہیں بھوکنے لگی دو بجرے ہیں فرقان نے جیسے اسے جتایا میں کھانا بھیجواتا ہوں کھالو تھوڑی دیر سو جاؤ پھر رات کو نکلتے آؤٹنگ کے لیے نئی کھانا مت بھیجوانا میں سونے جارا ہوں شام کو اٹھوں گا تو باہر جا کر کہیں کھالوں گا سالار کہتے ہوئے سوفے پر لیٹ گیا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا فرقان کچھ دیر بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر چلا گیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے رمشہ نے سالار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا اس نے ریسپشن کی طرف جاتے ہوئے سالار کے کمرے کی کھڑکیوں کے چند کھلے ہوئے بلینڈز میں سے اسے اندر آتے دیکھا تھا کوریڈور میں جانے کے بجائے وہ رک گئی سالار ٹیبل پر اپنی کوہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا رمشہ جانتی تھی کہ اسے کبھی گبار میگرین کا درد ہوتا تھا وہ ریسپشن کی طرف جانے کے بجائے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی سالار اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا اب وہ ٹیبل پر کھلی ایک فائل کو دیکھ رہا تھا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے رمشہ نے فکر مندی سے پوچھا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوئے اس نے رمشہ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی رمشہ واپس جانے کے بجائے آگے بڑھائی سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پر اس کی طرف کس کا دی میں دیکھ لیتی ہوں تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلے جاؤ رمشہ نے تشویش بھرے انداز میں کہا ہاں بہتر ہے میں گھر چلا جاؤں اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور اسے کھول کر اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کر دی رمشہ بغور اس کا جیازہ لیتی رہی وہ گیارہ بجے آفیس سے واپس گھر آ گیا تھا یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا یک دم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی بینک میں اپنی جاب لمس کے لیکچرز ڈاکٹر سپتہ علی کے ساتھ نشست فرقان کی کمپنی گاؤں کا اسکول مستقبل کے منصوبے اور پلاننگ اسے کوئی چیز بھی اپنی طرف کھینش نہیں پا رہی تھی وہ جس امکان کے پیچھے کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا وہ امکان ختم ہو گیا تھا اور اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لئے سب کچھ ختم ہو جائے گا وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کے لئے جد و جہت کر رہا تھا وہ ناکام ہو رہا تھا محض یہ تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی سالار سکندر کے لئے اتنا ہی جان لے وہ تھا جتنا ماضی کا یہ اندیشہ کہ وہ غلط ہاتھوں میں چلی نہ گئی ہو اور اسی ذہنی حالت میں اس نے عمرے پر جانے کا فیصلہ کیا تھا وہ واحد جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی بے معنویت کو ختم کر سکتی تھی وہ احرام باندے خان کعبہ کے سین میں کھڑا تھا خان کعبہ میں کوئی نہیں تھا دور دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی نے سہن کے ماربل سے منقص ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دودھیا روشنی میں نیلا دیا تھا چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں کوئی اور روشنی نہیں تھی خان کعبہ کے غلاف پر لکھی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھے ہر طرف گہرہ سکوت تھا اور اس گہرہ سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی اس کی اپنی آواز وہ مقام ملتظم کے پاس کھڑا تھا اس کی نظر خان کعبہ کے دروازے پر تھی وہ سر اٹھائے بلند آواز سے کہنے لگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لکب الملک لا شریک لک حاضر ہوں میرا اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک ہم دو سنا تیرے لیے ہیں نعمت تیری ہے بادشاہ ہی تیری ہے کوئی تیرا شریک نہیں پوری قوت سے گونجتی ہوئی اس کی آواز خان کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی اس کی آواز قلعہ کی وسطوں تک جاری تھی لبیک اللہم لبیک ننگے پاؤں نیم برہنہ وہاں کھڑا اپنی آواز پہچان رہا تھا لبیک لا شریک اللہ کا لبیک وہ صرف اس کی آواز تھی ان الحمدہ والنعمتہ لکا والملک اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی تھوڑی سے نیچے اس کے پیروں کے انگلیوں پر گر رہے تھے لا شریک اللک اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے لبیک اللہم لبیک اس نے خان کعبہ کے غلاق پر کندہ آیات کو یک تم بہت روشن دیکھا اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی تھی آسمان پر ستاروں کی روشنی بھی اچانک پڑ گئی تھی وہ آیات کو دیکھ رہا تھا مبھوت سہرزدہ کسی معمول کی طرح زبان پر ایک ہی جملہ لیے اس نے خان کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ آہستہ کھلتے دیکھا لبیک اللہم لبیک اس کی آواز بلند ہوتی گئی ایک درد کی طرح ایک سانس ایک لہ لبیک لا شریک اللک لبیک اس وقت پہلی بار اس نے اپنی آواز میں کسی اور آواز کو مدغم ہوتے محسوس کیا ان الحمدہ والنعمتہ اس کی آواز کی طرح وہ آواز بلند نہیں تھی کسی سرگوشی کی طرح تھی کسی گونج کی طرح مگر وہ پہچان سکتا تھا وہ اس کی آواز کی گونج نہیں تھی وہ کوئی اور آواز تھی لکا والملک اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجود کی کو محسوس کیا لا شریک اللک خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا لبیک اللہم لبیک اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا لبیک لا شریک اللک اس کے ساتھ وہی الفاظ دورا رہی تھی لبیک ان الحمدہ والنعمتہ آواز دائے طرف سے نہیں تھی بلکہ بھائے طرف تھی کہاں اس کی پشت پر چند قدم کے فاصلے پر لکا والملک لا شریک اللکا اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسوں کو دیکھا اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھا دروازہ کھل چکا تھا اندر روشنی تھی دودھیا روشنی اتنی روشنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے دیکھ دیئے وہ اب سجدہ کر رہا تھا روشنی کم ہو رہی تھی اس نے سجدے سے سر اٹھایا روشنی اور کم ہو رہی تھی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہو رہا تھا روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی میں وہی نسوانی آواز سنی اس بار اس نے مڑ کر دیکھا تھا سالار کی آنکھ کھل گئی وہ حرم شریف کے ایک برامدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا وہ کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا مگر نیند نے عجیب انداز میں اس پر غلبہ پایا وہ امامہ تھی بے شک امامہ تھی سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی مگر ایک جھلک بھی اسی یقین دلانے کیلئے کافی تھی کہ وہ امامہ کی علاوہ کوئی اور نہیں تھی خالی و ذہنی کے عالم میں لوگوں کو ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا آٹھ سال سے زیادہ ہو گیا تھا اسے اس عورت کو دیکھے جسے اس نے آج وہاں حرم شریف میں دیکھا تھا کسی زخم کو پھر ادھڑا گیا تھا اس نے گلاسیں اتار دیئے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھاپ لیا آنکھوں سے اُبلتے گرم پانی کو رگڑتے آنکھوں کو مسلتے اسے خیال آیا یہ حرم شریف تھا یہاں اسے کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی یہاں سب آنسو بہانے کیلئے ہی آتے ہیں اس نے چہرے سے ہاتھ ڈالیے اس پر رقت تاری ہو رہی تھی وہ سر جھکائے وہاں بہت دیر روتا رہا پھر اسے یاد آیا وہ ہر سال وہاں عمرہ کرنے کے لئے آیا کرتا تھا وہ امامہ حاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا وہ اس کی آفیت اور لمبے زندگی کے لئے بھی دعا مانگا کرتا تھا وہ امامہ حاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لئے بھی دعا مانگا کرتا تھا اس نے وہاں حرم شریف میں اتنے سالوں میں اپنے اور امامہ کے لئے ہر دعا مانگ چھوڑی تھی جہاں بھر کی دعایں مگر اس نے وہاں حرم شریف میں امامہ کو کبھی اپنے لئے نہیں مانگا تھا عجیب بات تھی مگر اس نے وہاں امامہ کے حصول کے لئے کبھی دعا نہیں کی تھی اس کے آنسو یہ اکتم تھم گئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا وضو کے بعد اس نے عمرے کے لئے احرام باندھا کعبے کا تواف کرتے ہوئے اسے اس بار اتفاقا اسے مقام ملتظم کے پاس شکا مل گئی وہاں جہاں اس نے اپنے آپ کو خواب میں کھڑے دیکھا تھا اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے دعا کرنا شروع کی یہاں کھڑے ہو کر تو اس سے انبیاء دعا کرتے تھے ان کی دعاؤں اور میری دعاؤں میں بہت فرق ہے وہ گڑ گڑا رہا تھا میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا مگر میں تو عام بشر ہوں اور گناہگار بشر میری خواہشات میری عارضویں سب عام ہیں یہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کیلئے رویا نہیں ہوگا میری زلط اور میری پستی کی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا حرم پاک میں کھڑا ایک عورت کیلئے گڑ گڑا رہا ہوں مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آسووں پر یہ میں نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی یہ تو نے کیا کیوں میرے دل میں اس عورت کیلئے تنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر بھی اسے یاد کر رہا ہوں کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں رہا میں وہ بشر ہوں جسے تُو نے ان تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں اور وہ عورت وہ عورت میری زندگی کے ہر راستے پر کھڑی ہے مجھے کہیں جانے کہیں پہنچنے نہیں دے رہی یا تو اس کی محبت کو اس طرح میرے دل سے نکال دے کہ مجھے کبھی اس کا خیال تک نہ آئے یا پھر اسے مجھے دے دے وہ نہیں ملے گی تو میں سارے زندگی اسی کے لئے روتا رہوں گا وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ کسی کے لئے آنسوں نہیں با سکوں گا میرے آنسوں کو خالص ہونے دے میں یہاں کھڑا تُس سے پاک عورتوں میں سے ایک کو مانگتا ہوں میں امام حاشم کو مانگتا ہوں میں اپنی نسل کے لئے اس عورت کو مانگتا ہوں جس نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا جس نے ان کے لئے اپنی زندگی کی تمام آسائشات کو چھوڑ دیا اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے عوض امام حاشم دے دے تو چاہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے اب بھی ممکن ہے مجھے اس آزمائش سے نکال دے میری زندگی آسان کر دے آٹھ سال سے میں جس تکلیف میں ہوں مجھے اس سے رہائی دے دے سالار سکندر پر ایک بار پھر رہم کر وہی جو تیری صفات میں افضل ترین ہے وہ سر جکائے وہاں بلک رہا تھا اسی جگہ پر جہاں اس نے خود کو خواب میں دیکھا تھا مگر اس بار اس کی پشت پر امام حاشم نہیں تھی بہت دیر تک گڑ گڑانے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا آسمان پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی خانے کعبہ روشنیوں سے اب بھی بقعے نور بنا ہوا تھا لوگوں کا حجوم رات کے اس پہر بھی اسی طرح تھا خواب کی طرح خانے کعبہ کا دروازہ بھی نہیں کھولا تھا اس کے باوجود وہاں سے ہٹتے ہوئے سالار سکندر کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا وہ اس کیفیت سے باہر آ رہا تھا جس میں وہ پچھلے ایک ماں سے تھا ایک عجیب سا قرار تھا جو اس دعا کے بعد اسے ملا تھا وہ اسی قرار و تمانیت کو لیے ہوئے ایک ہفتے بعد پاکستان لوٹ آیا تھا میں اگلے سال پی ایش ڈی کے لئے امریکہ جا رہا ہوں فرکان نے بے اختیار چونک کر سالار کو دیکھا کیا مطلب سالار حیرانی سے مسکر آیا کیا مطلب کا کیا مطلب میں پی ایش ڈی کرنا چاہتا ہوں یوں اچانک اچانک تو نہیں پی ایش ڈی تو کرنی تھی مجھے پہتر ہے ابھی کرلوں سالار اپنان سے بتا رہا تھا وہ دونوں فرکان کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے فرکان ڈرائیف کر رہا تھا جبکہ سالار نے اچانک اسے پی ایش ڈی کے ارادے کے بارے میں بتایا میں نے بینک کو بتا دیا ہے میں نے ریزائن کرنے کا سوچا ہے لیکن وہ مجھے چھٹی دینا چاہ رہے تھے ابھی میں نے سوچا نہیں کہ ان کے آفر قبول کرلوں یا ریزائن کر دوں تم ساری پلاننگ کیے بیٹھو ہاں یار میں مزاق نہیں کر رہا میں واقعی اگلے سال پی ایش ڈی کے لیے جا رہا ہوں چند ماہ پہلے تک تو تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا ارادے کا کیا ہے وہ تو ایک دن میں بن جاتا سالار نے کندے جھٹکتے ہوئے کھڑکی کے شیشے سے باہر نظر آنے والے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا میں ویسے بھی بینکنگ سے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں لیکن یہاں میں پچھلے کچھ سالوں میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ اس پر کام نہیں کر سکا میں چاہتا ہوں کہ پی ایش ڈی کے دوران میں یہ کتاب لکھ کر شائع بھی کرا لوں میرے پاس کچھ فرصت ہوگی تو میں یہ کام بہت سانی کر لوں گا فرقان کچھ دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیف کرتا رہا پھر اس نے کہا اور اسکول اس کا کیا ہوگا اس کا کچھ نہیں ہوگا وہ ایسے ہی چلتا رہے گا اس کا انفرسٹرکچر بھی کچھ بہتر ہو جائے گا بورڈ آف گورنرس ہے وہ لوگ آتے جاتے رہیں گے تم ہو میں نے پاپا سے بات بھی کیا اور وہ بھی آیا کریں گے یہاں پر میرے نہ ہونے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا یہ اسکول بہت پہلے سالار سکندر کی تھوائی ہوئی لاتھیاں چھوڑ چکا ہے آئندہ بھی اسے ان کے ضرورت نہیں پڑے گی مگر میں مکمل طور پر اس سے قطع تعلق نہیں کر رہا ہوں میں اس کو دیکھتا رہوں گا کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو آ جائے کروں گا پہلے بھی تو ایسا ہی کیا کرتا تھا وہ اب تھرمس میں سے چائے کپ میں ڈال رہا تھا پی ایش جی کے بعد کیا کرو گے فرقان نے سنجیدگی سے پوچھا واپس آوں گا پہلے ہی کی طرح یہی پر کام کروں گا ہمیشہ کیلئے نہیں جا رہوں گا سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے کندے کو تھپکا کیا چند سال بعد نہیں جا سکتے تو نہیں جو کام آج ہونا چاہیے اسے آج ہی ہونا چاہیے میرا موڈ ہے پڑھنے کا چند سال بعد شاید خواہش نہ رہے ہیں سالار نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا وہ اب بائیں ہاتھ سے ریڈیو کو ٹیون کرنے میں مصروف تھا روٹری کلب والے اگلے ویکنڈ پر ایک فنکشن کر رہے ہیں میرے پاس انویٹیشن آیا ہے چلو گے کیوں نہیں چلوں گا ان کے پرگرام دلچسپ ہوتے ہیں فرقان نے جواب انکا گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا اس دن اتوار کا دن تھا سالار صبح دیر سے اٹھا اخبار لے کر سرخیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگا اس نے صرف ہاتھ مو دھویا تھا شیب نہیں کی تھی نائٹ ڈریس کے اوپر ہی اس نے ایک ڈھیلہ ڈھالا سویٹر پہن لیا اس نے کیتلی میں چائے کا پانی بھی رکھا ہی تھا جب ڈور بیل کی آواز سنے تھی وہ اخبار ہاتھ میں پکڑے کچن سے باہر آ گیا دروازہ کھولنے پر اسے حیرت کا ایک جھٹکہ لگا جب اس نے سعیدہ امہ کو وہاں کھڑا پایا سالار نے دروازہ کھول دیا اسلام علیکم کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں تم کیسے ہو انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے میں بھی ٹھیک ہوں آپ اندر آئیں اس نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک لگ تو نہیں رہے ہو کمزور ہو رہے ہو چہرہ بھی کالا ہو رہا ہے انہوں نے اپنی اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا رنگ کالا نہیں ہوا میں نے شیو نہیں کی سالار نے بے اختیار اپنے مسکرہات رکھی وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آگیا لو بھلا شیو کیوں نہیں کی اچھا ڈاڑی رکھنا چاہتے ہو بہت اچھی بات ہے نیکی کا کام ہے بہت اچھا کر رہے ہیں وہ سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی نہیں اممہ ڈاڑی نہیں رکھ رہا ہوں آج اتوارے دیر سے اٹھاؤں کچھ دیر پہلے ہی اس لئے شیو نہیں کی وہ ان کی بات پر محسوس ہوا دیر سے کیوں اٹھے بیٹا دیر سے نہ اٹھا کرو صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا کرو چہرے پر رونہ کاتی ہے اسی لئے تو تمہارا چہرہ مرجائے ہوا ہے صبح نماز پڑھ کر بندہ قرآن پڑھے پھر سہر کو چلا جائے سہد بھی ٹھیک رہتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے سالار نے گہرا سانس لیا میں نماز پڑھ کر سویا تھا صرف اتوار والے دن ہی دیر تک سوتا ہوں ورنہ روز صبح وہی کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کی وضاحت پر بے حد خوش نظر آنے لگی بہت اچھی بات ہے اسی لئے تمہارا چہرہ چمک رہا ہے رونک نظر آ رہی ہے انہوں نے اپنے بیان میں ایک بار پھر تبدیل لگی آپ کیا لیں گی وہ اپنے چہرے پر کوئی تفسرہ نہیں سننا چاہتا تھا اس لئے موضوع بدلہ ناشتہ کریں گی نہیں میں ناشتہ کر کے آئی ہوں صبح چھ سات بجے ناشتہ کر لیتی ہوں ساڑھے گیارہ بجے تو میں دھوپیر کا کھانا بھی کھا لیتی ہوں انہوں نے اپنے معمولات سے آگاہ کیا تو پھر دھوپیر کا کھانا کھالیں ساڑھے دست تو ہو رہے ہیں نہیں ابھی تو مجھے پھوک نہیں تم میرے پاس آ کر بیٹھو میں آتا ہوں ابھی وہ ان کے انکار کے باوجود کچن میں آ گیا پورے چھ ماہ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں تم نے ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی حالانکہ وعدہ کیا تھا تم نے اسے کچن میں ان کی آواز سنائے دی میں بہت مصروف تھا اممہ جی اس نے اپنے لئے چائے تیار کرتے ہوئے گا لو ایسی بھی کیا مصروفیت ارے بچے مصروف تو وہ ہوتے ہیں جن کے بیوی بچے ہوتے ہیں نہ تم نے گھر بسایا نہ تم گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہو پھر بھی کہتو مصروف تھا وہ ٹوسٹر سے سلائش نکالتے ہوئے ان کی بات پر مسکرائے اب یہی دیکھو یہ تمہارے کرنے کے کام تو نہیں ہے وہ اسے چائے کی ٹریل آتے دیکھ کر خفگی سے بولیں میں تو کہتی ہوں یہ کام مرد کے کرنے والے ہی نہیں وہ کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے میز پر برطن رکھنے لگا اب دیکھو بیوی ہوتی تو یہ کام بیوی کر رہی ہوتی مرد اچھا نہیں لگتا اسے کام کرتے ہوئے آپ ٹھیک کہتی ہیں مجی مگر اب مجبوری ہے اب بیوی نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے سالار نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا انہیں اس کی بات پر جھٹکا لگا یہ کیا بات ہوئی کیا کیا جا سکتا ہے ارے بچے دنیا لڑکیوں سے بھری ہوئی ہے تمہارے تو اپنے ماں باپ بھی ہیں ان سے کہو تمہارا رشتہ تیہ کریں یا تم چاہو تو میں کوشش کروں سالار کوئی اگدم صورتحال کی سنگینی کا حساس ہونے لگا نہیں نہیں اممہ جی آپ چائے پیئے میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے جہاں تک گھر کے کاموں کا تعلق ہے تو وہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے لو اب تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے میں تو تمہاری بات کر رہی ہوں وہ کچھ گڑھ بڑھا گئی آپ یہ بسکٹ لیں اور کیک بھی سالار نے موضوع بدلنے کی کوشش کی ارے ہاں جس کام کے لیے میں آئی ہوں وہ تو بھولی گئی یاد آیا اپنے ہاتھ میں پکڑا بڑا سا بیک انہوں نے کھول کر اندر کچھ تلاش کرنا شروع کر دیا تمہاری بہن کی شادی تیہ ہو گئی ہے سالار کو چائے پیتے بے اختیار اچھو لگا میری بہن کی اممہ جی میری بہن کی شادی تو پانچ سال پہلے ہو گئی تھی اس نے کچھ حق کا بکہ ہوتے ہوئے بتایا وہ اتنی دیر میں اپنے بیک سے کارڈ برامت کر چکی تھی ارے میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں آمنہ کی تمہاری بہن ہوئی نا انہوں نے اس کی جملے پر بڑے افسوس کے عالم میں دیکھتے ہوئے کارڈ تھمایا سالار کو بے اختیار ہسی آئی کل تک وہ اسے اس کی بیوی بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور اب یک دم بہن بنا دیا مگر اس کے باوجود سالار کو بے تہاشا اتمنان محسوس ہوا کم از کم ابو سے ان سے یا ان کی بیٹی سے کوئی خطرہ نہیں تھا بہت مسرور سا ہو کر اس نے کارڈ پکڑ لیا بہت مبارک ہو کب ہو رہی ہے شادی اس نے کارڈ کھولتے ہوئے کہا اگلے ہفتے چلیں اممہ جی آپ کی فکر تو ختم ہو گئی سالار نے میری کے بجائے آپ کی کا لفظ استعمال کیا ہاں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی پھر میں بھی اپنے بیٹوں کے پاس انگلینڈ چلی جاؤں گی سالار نے کارڈ پر ایک سرسری سی نظر دوڑائی یہ کارڈ تمہیں دینے خاص طور پر آئی ہوں اس بار کوئی بہانہ نہیں سنوں گی تمہیں شادی پر آنا ہے بھائی بن کر رخصت کرنا بہن کو سالار نے اپنی مسکرہات ضبط کرتے ہوئے چائے کا کپ لیا آپ فکر نہ کریں میں ضرور رہوں گا وہ کپ نیچے رکھ کر سلائس پر مکھن لگانے لگا یہ فرقان کا کارڈ بھی لے آئی ہوں میں اس کو بھی دینے جانا ہے انہیں اب فرقان کی یاد ستانے لگی فرقان کو تاج بھابی کے ساتھ اپنے سسرال جانا تھا اب تک تو نکل چکا ہوگا آپ مجھے دے دیں میں اسے دے دوں گا سالار نے کہا تم اگر بھول گئے تو وہ مطمئن نہیں ہوئی میں نہیں بھولوں گا اچھا میں فون پر اس سے آپ کی بات کرا دیتا ہوں وہ یک دم خوش ہو گئی ہاں یہ ٹھیک ہے تم فون پر ان سے میری بات کروا دو سالار اٹھ کر فون اسی میز پر لے آیا فرقان کا موبائل نمبر ڈھل کر کے اس نے سپیکر آن کر دیا اور خود ناشتہ کرنے لگا فرقان سعیدہ اممہ ہی ہیں میرے پاس فرقان کے کال ریسیف کرنے پر اس نے بتایا ان سے بات کرو وہ خاموش ہو گیا اب فرقان اور سعیدہ اممہ کے درمیان بات ہو رہی تھی دس منٹ بعد جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو سالار ناشتہ کر چکا تھا برطن کچن میں رکھتے ہوئے اسے خیال آیا آئی کس کے ساتھ تھی ہاں وہ باہر نکل آیا اپنے بیٹے کے ساتھ سعیدہ اممہ نے اتمنان سے کہا اچھا بیٹا آگیا آپ کا چھوٹا والا یا بڑا والا سالار نے دلچسپی لی میں ساتھ والوں کے راشد کی بات کر رہی ہوں سعیدہ اممہ نے بے اختیار بنا مانا سالار نے ایک گہرا سانس لیا اسے اندازہ ہو گیا تھے کہ سعیدہ اممہ کے لیے ہر لڑکا اپنا بیٹا اور ہر لڑکی اپنی بیٹی تھی وہ بڑے آرام سے رشتے گھر لیتی تھی تو وہ کہاں ہے سالار نے پوچھا وہ چلا گیا موٹر سائیکل پر آئی ہوں اس کے ساتھ آندھی کی رفتار سے چلا ہی ہے اس نے نو بجے بیٹھی ہوں پورے ساڑھے دس بج ادھر پہنچا دیا اس نے میری ایک نہیں سنی اس نے سارا راستہ بار بار یہی کہتا رہا آہستہ چلا رہا ہوں یہاں اتارتے وقت کہنے لگا آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر میرا آخری سفر تھا دوبارہ کہیں لے جانا ہو تو پیدل لے کر جاؤں گا آپ کو سالار کو اسی آئی آدھے گھنٹے میں تہہ ہونے والے راستے کو ڈیڑھ گھنٹے میں تہہ کرنے والے کی جنجلات کا وہ انتاظہ کر سکتا تھا بوڑھوں کے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام تھا یہ وہ سعیدہ امہ کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا تو واپس کیسے جائیں گی راشد لینے آئے گا آپ کو ہاں اس نے کہا تو ہے کہ میچ ختم ہونے کے بعد آپ کو لے جاؤں گا اب دیکھو کب آتا ہے وہ اسے ایک بار پھر اپنی بیٹی اور اس کے ہونے والے سسرال کے بارے میں اطلاع پہنچانے لگی وہ مسکراتے ہوئے بڑی فرما برداری سے سنتا رہا اس قسم کی معلومات میں اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی مگر سعیدہ امہ اب اس کے ساتھ بینکنگ کے بارے میں تو گفتوگو نہیں کر سکتی تھی ان کے باتیں رتی بھر بھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ ہر بات سمجھ رہا ہے